تبدیلیاں کیسے آگئیں آج پتا چلا ہے یہ ساری تبدیلیاں میرے اس یتیم محمد گریم کے صدقے آگئیں وہ کیا تبدیلیاں آگئیں حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ میرے سسر میرے محبوب کی دادا جان حضرت جناب عبد المطلب نے بولایا میری بیٹی آمینہ میری بہو آمینہ اور میری بات سنو میں جب عبد جناب عبد المطلب کے پاس رہی جناب عبد المطلب فرمانے لگے میری بیٹی آمینہ کسی زیوہ عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیوی کی حالت میں خوشگوئی لگائے آپ کے خامد عبداللہ خود ہو گئے میرے بیٹے عبداللہ خود ہو گئے یہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسوں آگئے میں نے رو کر کہا میرے سسر جانب میں کوئی خوشگوئی نہیں لگاتے مجھے اللہ کی گریائی کی قسم ہے یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں نہ میں کوئی خوشگو لگاتی ہوں مجھے لگتا ہے جو اللہ تعالی نے مجھے امید لگائی اور میرے بطن مبالی کے اندر جو بچہ ہے سارا کمال اس بچے کا مجھے مدر آتا ہے جب اسے اللہ تعالی نے مجھے امید لگائی ہے میں کوئی خوشگو نہیں لگاتی میں جب کپڑے پہنتی ہوں کپڑوں کو اتار کر میں دیوار کے سلط کاتی ہوں تو میرے کپڑوں کے اندر بھی خوشگو جاری ہوتی ہے اللہ نے میرے بطن کے اندر خوشگو جاری کر دی ہے جناب عبد المطلب یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے یہ تو ایک چینل کو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے میں اس سے بڑی چینل محسوس کر رہی ہوں میں پہلے بھی بگریاں چرانے کیلئے جاتی تھی میں آج بھی بگریاں چرانے کیلئے جاتی ہوں لیکن پہلے کے معاملے میں آج کے معاملے میں بڑا فرق ہے پہلے بگریاں چرانے جاتی ساراں پھر وہ چرتی رہتی لیکن شام تو پھر بھی خالی پیٹ واپس آتی لیکن جب سے اللہ تعالی نے مجھے امید سے رکھا ہے جب سے اللہ تعالی نے اس بچے کو میرے بطن مبارک میں اندر خل فرمایا ہے تب سے میری حالت کا پیوی تبدیل ہو گئی میں بگریاں چرانے کیلئے جاتی ہوں بگریاں چرتی نہیں میرے چہرے کی زیارت کرتی رہتی ہیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں جب بگریوں کو واپس لے کر آتی بگریاں آتی ہوتی میں بگریوں کی پیچھے ہوتی ہیں لیکن جب سے اللہ تعالی نے مجھے امید لگائی بگریوں نے بھی اٹھا بترنا شک میں دیا ہے میں بگریوں کی پیچھے ہوتی ہوں بگریاں نہیں چرتی ہیں جب میں بگریوں کے آگے چرتی ہوں بگریوں میرے پیچھے چرتے ہیں یہ لگتا ہے کبال مجھے رہا نہیں یہ میرے یدین محمد کا کبال ہے بگریوں کی بگریوں کی بات کرتے ہیں میں تم کوئی پانی بھرنے کیلئے چاہتے ہوں عورتیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں آمینہ آئے گی پانی جو شمار کر آمینہ اور اس کے بچے کا استقبال کرنے کیلئے مٹے روز بچوئی کا تو ہاتھوں سے پانی بھر لے گی ہمیں ڈول لٹھ جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی میں جب جاتے ہوں اور تم انتظار بھی ہوتی ہیں اور میں ڈول لٹھ مانی کی ضرورت نہیں پانی اچھا کر میرے قدموں میں لگ جاتا ہے میں چلتے ہوں پہلے مجھے کانٹیں بھی جھو جانا کرتے تھے لیکن اب میں چلتے ہوں میرے پاؤں کی نیچی جو کانٹا آ جاتا ہے وہ کانٹا بھی کانٹا نہیں بلکہ وہ بھی پھول بن جا رہا کرتا ہے آمینہ آئے گا یہ شان ہے میرے مصطفہ صلی اللہ علیہ موسیقی موسیقی